ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ٹائمز اردنیوز چینل بینگلور میں ہوں آپ کا مذبان یمزکریہ انور کرونا وائرس کی وجہ سے بجشتہ اٹھارہ مہنوں سے ریاست کرناٹک کے تمام اسکولوں کو بند رکھا گیا تاہم چند دنوں سے کرونا وائرس کے دباؤں میں کمی آنے کی وجہ سے مرحل والے طور پر اسکولوں کو کھولا گیا کرونا وائرس کے دور میں کئی اسکولوں کے طلبہ کو آن لائن کلاسز کے ذریعے پڑھایا جا رہا تھا اس آن لائن کلاسز کی وجہ سے کچھ والدین خوش تھے کچھ والدین نخوش جیسے جیسے کرونا وائرس کا دباؤں کم ہونے لگا اور اس کے تعداد کرونا وائرس مریضوں کی تعداد کم ہونے لگی تو مکمت کرناٹک نے طلبہ اور طالبات کے مفاد میں مرحلوار سطح پر اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دی سب سے پہلے کالج اور ہائی سکولز کھولے گئے پھر ہائیر پرائیمری سکولز کھولے کر کلاسز کھولنے کی اجازت دی گئی اس کے بعد پرائیمری کلاسز آف لائن چلانے کی اجازت دی گئی اس دوران ڈپارٹمنٹ آف چومین اور چائلڈ ویرفیر نے بھی اعلان کیا ہے کہ آٹھ نومبر سے ریاست دھر میں آنگنواری سکولز بھی کھول دیے جائیں گے والدین سے بزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الکی جی یوکی جی اور آنگنواری سکولز بھی جائیں